محول بنائیے اور اپنے جذبوں کو دکھائیے اور آج یہ بہار سے جو ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں انہیں یہ دکھائیے کہ خانپور کے مسلمان مہمانوں کی تعظیم اور ان کی توقیر کس طرح کیا کرتے ہیں ہمارے مہمان حضرات جو بہار سے آئے ہیں وہ آج ہمارے خانپور سے یہ سوچ یہ جذبہ لے کر جائے کہ خانپور کی ایک ایسی بستی ہے جہاں پر ایک انوکھی انداز سے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ میری زندگی کے رہبر ذرا پیار سے بولو میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوثِ عاظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوثِ عاظم نہیں تم سا کوئی بہتر نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوثِ عاظم نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوثِ عاظم میرے دل کی عاظم ہے میرے دل کی عاظم ہے تیرے آس تاں پہ آ کر جس کے دل کی عاظم وہ صرف وہ ہی بولے میرے دل کی عاظم ہے تیرے آس تاں پہ آ کر میرے دل کی عاظم ہے کمیٹی کے ممبر حضرات جتنے بھی ادھر ادھر ابھی تک گھوم رہے ہیں وہ تمام کے تمام اب جلسہ گہاں میں آ جائیں اور علماء اکرام کے خداب کو سمات پرمائیں میں عرض کر رہا تھا میری زندگی کے رہبر میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوثِ عاظم نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوثِ عاظم میرے دل کی عارض ہے تیرے آس تاں پہ آ کر میرے دل کی عارض ہے تیرے آس تاں پہ آ کر رہوں بن کے تیرا نو کر رہوں بن کے رہوں بن کے تیرا نو کر بڑے پیر غوثِ عاظم رہوں بن کے تیرا نو کر رہوں بن کے تیرا نو کر رہوں بن کے تیرا نو کر بڑے پیر غوثِ عاظم ہوں بن کے تیرہ نہ ہو کر بڑے پیر غوث آزم آئی حضرات اب میں ممبر نور پر حضرت مولانا محمد یامیر رضا نوری کو دعوت سخن دے رہا ہوں اور انجی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ بہت ہی تیز میک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہم سامین کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئی حضرات مولانا یامین صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر کی پر بہار پزاؤں میں کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت